خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتحاق احمد پچھلے چند دنوں میں انتہائی شوکنگ خبریں جو ہیں وہ آنی آتی رہی ہیں کچھ دنوں پہلے ایک بندے کو جس پہ بلیسومی کا الزام تھا اس کو جب پولیس والے تھانے لے گئے تو وہاں پہ ایک پولیسمین نے اسے گولی مار دی اور وہ مر گیا اس پولیسمین کو پھر بعد میں انہوں نے ہیرو بنا دیا اس کے بعد اب سندھ کے اندر ڈاکٹر شاہ نواز جو تھے ان کے اوپر یہ بلیسومی کا الزام لگا ان کو بھی جب پولیس ٹیشن لائے گیا تو ایک سینئر آفیسر نے جو بتایا جاتا ہے کہ سکولرشپ پہ یوکے میں پڑھتے بھی اس نے گولی ماری اور ہم نے پھر دیکھا اس کو ہار پنائے گئے اور یہ اور وہ ایک غریب پاکستانی ہندو نے پریمو کولی نے ڈاکٹر شاہ نواز کی جو پہلے اس کی جسم کو جلاوی دیا گیا جو بھی باڈی بچی تھی وہ لے کے اس نے ڈاکٹر شاہ نواز کے خاندان کو دیا میں نے دیکھا ہے کہ شاہ نواز صاحب کی ڈاکٹر صاحب کی فیملی پریمو کولی کے ہاتھ چوم رہے ہیں اور پاکستان میں اس پہ بہت جو ہے نا ہیومن رائٹس ایکٹویسٹس انلائٹن لوگ پاکستان میں ہیں تو صحیح اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اس پہ کنڈیم کیا گیا ہے اس قسم کی سیاست کو لیکن جس چیز کو لوگ نہیں سمجھ رہے یا سمجھ رہے ہیں ان کو کنسیپچولی اور تھوریٹیکلی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ after all what is the purpose of a state دو theories ہیں نا ایک تو state یہ ہے کہ جو مسئلے individuals خود حالنے کر سکتے یعنی روڈ بنانا ریلوے لائنز بچانا لارڈ سکیل پہ economic production کرنا کانے پینے کے چیزیں produce کرنا distribute کرنا باہر سے کوئی حملہ ہو تو اپنے شہریوں کو بچانا اور اگر criminals جو ہیں وہ کسی کا حق مان مار رہے ہوں تو ان کو due process of law کے بعد سزا دینا ہے یہ تو ہے the liberal state کا concept جو دنیا میں ہر جگہ مانا گیا ہے دوسرا ایک idea ہے کہ state جو ہے وہ تو ایک class کی ہوتی ہے لہٰذا اس کے اندر neutrality نہیں ہوتی لیکن جہاں جہاں socialist ملک بنے بھی soviet union چائنا اور باقی جتنے بھی ہیں وہاں پہ ایک دفعہ جب state بن گئی تو وہی جو ہے نا rights of the individual process of law سب چیزیں وہاں پہ لائی گئیں state basically lead کرتی ہے society کو وہ liberal state ہو یا وہ socialist state ہو یا وہ islamic state ہو یہ تین چار model جو ہیں the state is there to lead people لیکن پاکستان کی state ایسی ہے جس نے بہت دیر سے اپنا جو leading role ہے وہ بالکل abandon یعنی چھوڑ دیا ہوئے عوام میں کیا ہو رہے ہیں کہ اس پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں کس کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے لوگوں کے کھانے پینے کے جو ہیں وہ چیزوں کے دام کتنے بڑھ گئے ہیں اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے سارا کچھ it's like the state abandoning its primary duty اپنی جو primary duty ہے چاہے وہ socialist ہو اسلامیک ہو liberal ہو وہ citizens کے rights of protection ہے once the state is established لیکن یہ جو دو ایکٹ ہوئے ہیں یہ تو کیونکہ بہت prominent ہو گئے نیوز کے اندر تو ان کا ذکر ہے ہر روز ہر لمحے اس قسم کی جو ہے نا lynching mob psychology وہ عام زندگی کا حصہ بن گئی ہے اور اس کا نقصان ultimately پاکستان کو ہے دنیا کے international forums میں پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے جہاں بھی پاکستان یہ آپ دیکھ لیں nobody takes پاکستان seriously uh secretary of state US کے جو تھی میڈلین آل برائیڈ نے کہا تھا پاکستان is an international migraine migraine وہ سردرد ہے جو جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا لیکن یہ دنیا کے لیے headache ہو یا نہ ہو migraine ہو یا نہ ہو عام پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سٹیٹ جو ہے وہ ہر طریقے سے ناکام ہو گئی ہے تو ان حالات میں اگر اب بھی یہ کوئی اقدامات یعنی steps نہیں لیے جائیں گے جن سے ان اس قسم کی extremism کو روکا جائے ہاں جی extremist organizations کو proscribed not prescribed proscribed یعنی ان کو out illegal قرار دے کے ان کو بند کیا جائے اور اس قسم کے قانون جو آہ mob lynching culture کو promote کرتے ہیں جب تک یہ کوئی حمد کر کے ختم نہیں کرے گا پاکستان کی story آگے نہیں بڑھ سکتی ہم سارے لوگ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں پاکستان کا بھلا تابعی ہے اگر پاکستان کے citizens کا بھلا state officialdom جو ہے اس کو اپنائے یہ ایسے نہیں ہے کہ police officer جو جن کی duty ہے to defend an accused اور جب تک process of law نہ ہو due process جو اس کے اندر سلسلہ ہے اس کو کوٹ میں لائے جائے اس کا چلان ہو جو بھی ہے اس کے بعد ہاں جی تو یہ تو خود ہی انہوں نے they have been تو mob psychology is now part of the state functionaries یہ شاید پتہ نہیں ہٹلر کے جرمنی میں ہوا ہوگا اور ہوا تھا یہ مجھے پتہ ہے ساؤتھ ایفریکہ میں ہوتا رہا ہے اب یہ پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں تو پاکستان کی story بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے ابھی بھی ہماری appeal ہے پاکستان میں کئی روشن خیال لوگ ہیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ جو basic norm ہیں آج کی 21st century کے ان کی gross violation ہے it's a flagrant violation of the basic rights of individuals human rights کہہ لیں آپ fundamental rights کہہ لیں آپ سب سے زیادہ بڑی right تو زندگی ہے the right to life war right of life اگر آپ ختم کر دیں even before the culprit has been given a chance to defend himself تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے اب تو لوگ capital punishment کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں تو capital punishment ہے لیکن اگر یہ اگر ہمارے قانون کا حصہ ہے تو اس کے پورا ایک process بھی ہے اس کے بغیر ہی جو اب یہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو جو یہ اس قسم کی عرکتیں کرتے ہیں ظلمانا ان کو ہار پنائے جاتے ہیں ان کو hero مانا جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے it's not good news پاکستان has been in the bad news for too long یہ آپ نئے نئے اشتہار کیوں ملک کے متعلق چھپوا دیتے ہیں ہاں جی ایک ڈاکٹر جس کو بتا نہیں کتنی مشکل سے پڑھایا گیا ہوگا کن حالات میں ان پہ یہ charges لگے did he not have the right to defend himself ہاں جی یہ ایک basic سوال ہے میں prime minister of pakistan سے بات کرنا چاہتا ہوں chief of army staff سے بھی یہی appeal ہے after all ultimately the real power resides with the ghq so the appeal is to them do you think pakistan stands a reasonable chance of being given a serious sympathetic hearing in world fora if you have such practices pervading pakistani society you have to think about it you have the power we don't have the power we can only point out کہ یہ this is unacceptable اس کو please روکیں drastic action کی ضرورت ہے بلکہ exemplary punishment دینی چاہیے ان لوگوں کو جو اس قسم کے عرکتے کرتے ہیں after all blasphemy law جو ہے میں تو سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جہاں 96% لوگ officially مسلمان ہوں وہاں پہ کس کو ڈار ہے کہ اسلام خطرے میں ہوگا جب ہندو تھے اور سکھ تھے تو جنہ صاحب کی یہ slogan بڑا کامیاب ہوا لیکن وہی slogan اب پاکستان کے citizens کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے اسلام is always in danger whether you have India partition to create Pakistan or not پاکستان بننے کے بعد بھی خطرے میں ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے there is the need for serious reflection, deliberation, adumbration we need to think about the future of پاکستان as a state ورنہ یہ state disintegrate کر جائے گی کوئی nuclear weapons جو ہیں guarantee نہیں ہوتے ایک state کی continuity کے soviet union is an example ہاں جی تو please ذرا اس چیزوں پہ سوچیں یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بچانا ہے ایک ان ایک بندے کو جس پہ الزام ہے الزام پروف تو نہیں ہوا وہ ہی اب خود گولی مار دیتے ہیں ہاں جی اور پھر وہ جسم جلا دیتے ہیں ڈاکٹر شانواس کا تو جسم جلایا گیا جلایا گیا لیکن یہ بہت اچھا ہے پاکستان میں اس پہ بہت باتیں ہو رہی ہیں ایڈیٹوریلز بھی لکھے جا رہے ہیں لیکن everybody lives in fear in پاکستان you never know کہ یہ جو یہ جو ایک mentality create کر دی گئی ہے mindset وہ کس کو کب جا کے victimize کر دے so this is a sad day for پاکستان i didn't want to make this video لیکن بہت لوگوں نے کہا sir آپ کی آواز چاہیے اس کے اوپر تو جو مجھے سمجھا رہی ہے میں نے بتا دیا کہ state leads people جب state abandon کر دے یعنی اپنے آتوں سے جانے دے اپنی اپنی جو ہے leadership تو اس state کا تو مقصد ہی کوئی نہیں رہتا صرف سزائے دینا تو ایک state کا مقصد نہیں ہے یا لوگوں کے جو scarce resources ہیں ان کو لوٹ کے ہاں ایک corrupt elite کے لیے وہ ساری مرات جو ہیں you know all the perks جو ہیں وہ ممکن ہو سکیں لیکن عام پاکستانی کے کوئی بھی rights نہ مانے جائیں یہ ظلم ہے so i want to register my concern and protest i hope i have something better to say at some point all the best for now dear friends